اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جمعود کا شکار ہے اور حکومت جو ہے وہ محسور کن قیفیت میں ہے اپوزیشن سے انہیں کوئی اس نویت کا خطرہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے پی ڈی ایم وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تین مہینے کی چھٹی پر چلے گئے ہیں اور واپس آئیں گے اور اس کے بعد وہ پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے حتیجات جو ہے وہ کس نویت کا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور اسلام عد اگر آنا ہے تو پھر آ کر وہاں پہ کرنا کیا ہے اور تاریخ کا بھی ایسا اعلان کر دیا ہے تئیس مارچ کا کہ جو اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ این موقع کے اوپر اس تاریخ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے یہ مزید آگے جا سکتی ہے ظاہر ہے پاکستان پی بس پارٹی بھی اس مہینے میں احتجاج تک محدود ہے دس دسمبر کو انہوں نے پیٹرولیم مسلمات کے حوالے سے اور پھر سترہ دسمبر کو جو ہے انہوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے دسٹری کی سطح پر احتجاج کرنا ہے اور یہ بات پاکستان پی بس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آج کہہ رہے تھے لیکن پاکستان پی بس پارٹی نے ایک انگڑائی ضرور لی ہے اور وہ ہے لاہور کے اندر جو حلکہ ایک سو تیتیس کا انتخاب ہوا اس میں پانچ ہزار ووٹوں سے چھلانگ لگا کر بتیس ہزار ووٹوں تک پہنچنے کی آصف علی زرداری صاحب نے اس حوالے سے ایک جشن کا بھی ہے تمام کیا خوشی کا بھی اظہار کیا اور یہ کہا کہ پاکستان پی بس پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر پیدار ہو رہی ہے اس وقت یہ بھی ایک تاثر ابر کر سامنے آ رہا ہے کہ جیسے جو دو مقتدر قوتیں ہیں پاکستان پی پرز پارٹی اور مسلم لیگ نواز وہ پس پردہ بھی کچھ ایسے مذاکراتی عمل میں یا ایسے روابط میں مشغول ہیں جس کے اثرات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہوں گے ظاہر ہے اتجاجی سیاست جو ہے اس سے گریز کیا گیا ہے سطیفوں کی سیاست لانگ مارچ اور دھرنا جو ہے وہ بار بار اعلان کرنے کے باوجود آگے کی جانب کھسکتا چلا جا رہا ہے اور اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ یا تو آپوزیشن جماعتوں کا یہ معاملہ ہے کہ انتخابات اگلے سال ہوں گے اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ خاموش ہیں یا پھر یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تیپ آ رہی ہیں اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے ٹھوس انداز میں چاہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہوں یا پی ویس پارٹی کے چیئرمن براول بھٹو زرداری ہوں وہ اگلی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں مسلمی ایک نواز جو ہے وہ اس وقت بنیادی طور پہ رخصت پہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس رخصت سے واپس آتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ایک اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے مرحلہ وار ووٹنگ کی تجویز اگر آتی ہے تو وہ اس پر غور کریں گے اور جو آئندہ کا لائے عمل ہے جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں ان کی مشاورت کے بعد جو سامنے آئے گا اس کی روشنی میں جو ہے وہ ٹیہ کیا جائے گا لہٰذا یہ جو دکھائی دے رہا ہے حکومت کا دباؤ کے نئی ہر قیمت پہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے اس میں یہ ہلکا سا ایک تساحل جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے دوسری جہارے ہیں وزیر اعظم عمران خان آج پشاور میں تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بات دھرائی اور وہ کنونسٹ ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں میں اب بھی کہتا ہوں کہ اتنی مہنگائی نہیں ہے ہمارے معاشی اشاریے جو ہیں وہ درست ہیں اور ذر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مستحقم ہیں لہذا قوم فکر نہ کرے یہ وہ منظر نامہ ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان سیزن پولیٹیشن ہے سینٹ کے چیرمن رہے پاکستان پیبلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سیکٹری جنرل نیر بخاری صاحب نیر بخاری صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیبلز پارٹی جو ہے لاہور کے اندر جو ووٹوں کا تناسب بڑا ہے اور اس حوالے سے جو ایک کمزور قفیت رہی ہے اس میں سے پاکستان پیبلز پارٹی جو ہے وہ نکلی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیبلز پارٹی جو ہے اس کی وہاں پہ اس نے انگڑائی لی ہے یا کچھ اور اثرات بھی ہیں کچھ اور محرکات اور اسباب بھی ہیں شکریہ رضیم حسین صاحب یہ جو بات آپ نے کیا اور محرکات جو ہیں جو پڑی معنی خیر بات کر رہے ہیں آپ پیبلز پارٹی نے اس سیلیکشن کو اپنے روایتی انداز سے ہی کنٹیسٹ کیا جاتے پیبلز پارٹی نائنٹین سیمنٹری آن ورڈ کنٹیسٹ کرتی ریا دو دا اٹھارہ کے الیکشن میں چاہتا ہم ہمارے کیونٹیٹسو ایفرٹ نہیں پرن کر سکے جس کی وجہ سے نمبر آب ووٹس بوٹس کب ملا پیبلز پارٹی پور اور اس مرتبہ ہماری جو تنظیم ہے اور جو ہمارے پلٹیکل پارٹی پاکستان پیبلز پارٹی کی جو لور کی لیڈیشپ ہے انہوں نے پرپور کردار ادا کیا اور یک سوی سے انہوں نے کمپینڈ کی اور جو ٹو 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 کمپینڈ بھی کی جس کی وجہ سے ہمیں یہ میٹر ریزلٹس ملے ازدو کے ترن اوور شخصہ بڑا لو رہا نورمالی بائی الیکشنز میں ترن اوور کم ہوتا ہے لیکن اس نے لاہور میں کم نظر آیا لیکن اگر ترن اوور بہتر ہوتا تو ہماری پوزشن اور بہتر ہوتی پیپلز پارٹی نے اس الیکشن کو بڑا سیریسٹی کنٹیسٹ کیا ہمارے کینڈ ریٹ نے بڑا سیریسٹی کنٹیسٹ کیا اور سیکنڈ لی پھر ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ وہ آٹھ کی ایس اپوریٹ کرنے والے ان کی کوئی انٹرفیرنس نہیں تھی نیر بخاری صاحب آپ نے جیسے کہا کہ انٹرفیرنس نہیں تھی لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت بڑے وسوق سے اس چیز کو کہے کہ اگلی حکومت ہماری ہے اور کچھ معاملات اس نویت کے دکھائی بھی دیں اور پھر یک لخت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاہور میں اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز کے گھڑ میں جہاں پہ ووٹوں کا تناسب بہت کم رہا ہے ہزار سے کم بھی رہا ہے وہاں یک لخت بتیس ہزار ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس چیز کا بھی اثر ہے کہ یہ تاثر جو جا رہا ہے کہ سیاسی فضاء میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے لاہور کے علچے کو دیکھیں گے نائنٹی سیونٹی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی چیئرمن جناب برستکار علی قسطو یہاں سے الیکشن لڑے اور پھر اس ٹاؤنشپ میں جتنی لوگوں کو کمورڈٹ کیا گیا وہ بکٹو شہید کی گورنمنٹ کے دولان یہاں پہ لوگوں کو آباد کیا گیا لوگ بھی پروٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس کو ضرور مدے نظر رکھتے ہیں کہ کس پروٹیکل پارٹی کس طرح سے میں وہ اقتدار میں رہی انہوں نے لوگوں کو کیا ریلیف دیا لوگوں کی بینیفٹ کے لیے کیا کام کیا لوگوں نے محسوس کیا کہ نون کی بھی کیا پرفارمنس رہی اور بالخصوص اب پی ٹی اے کی پرفارمنس کیا رہی تو لوگوں نے ایویلیویٹ کیا کہ پاکستان ٹیسلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو محکوم محروم طبقات کا خیال رکھتی ہے اور وہی جماعت ہے جو حوپ دیتی ہے فیوچر کے لیے بھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو ان کی امیدوں کے مطابق حکمرانی کر سکتی ہے آپ کو علم ہوگا کہ نائنٹین سیونٹی میں جو الیکشنز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صورت آز تھی آپ کے سامنے تھی سلفکار علی بھٹر شہر جہاں سے کانچیس کیا اور بڑی نامور چکسیات جو پنجاب کے حوالے سے تھی جنب جسٹس ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کا مقابلہ بھی راب بکر شہید کے ساتھ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس جو ہے لوگوں کو احساس ہوا اور ہماری جو کمپینڈ تھی اس کمپینڈ کو بڑی جاندار کمپینڈ تھی اور یہ ریزلٹ سے چیئے ہوئے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قیادت جس تو آپ گالا کہتے ہیں مصنبیق نون کا جب وہ قیادت یہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر لوگوں کا احساس ہوتا ہے غالباً وہ واپس آئے نہ آئے کیونکہ دوہزار دو کے الیکشن ریزرٹس بھی آپ دیکھ لیں کہ لاہور سے نون کو کسی سیتے ملی نیشنل اسیمبلی میں سو سو سیمٹین ایٹین لوگ تھے یہ دوہزار دو کی اسیمبلی میں نون والے تو کیوں اس وحیاء سے کہ ان کی قیادت ملک میں موجود نہیں تھی وہ کمپین نہیں کر پائے تھے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی لاہور سے جیت کر آئی تھی اور احساس صاحب دوہزار دو کی اسیمبلی میں بھی لاہور سے ہی منتخب ہو کے آئے تھے سمینہ گلکی صاحبہ بھی لاہور سے ہی الیکشن جیت کر آئی تھی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل پارٹی کی پرفارمنس کو ضرور دیکھتے ہیں پریبیس ٹھیک اس جماعت نے اپنے منیفیسٹر کو مطابق عمل درامت کیا اس جماعت نے لوگوں کو ریلیف تھی تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو پیپلز پارٹی کا بنے مجھے بخاری صاحب ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوئے مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت ایک بار ویلکم بیک نیر بخاری صاحب ذرا آگے بڑھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت جمعود کا شکار ہے ایک جو مضائمتی رویہ ہوتا ہے حکومت کے خلاف اس میں وہ شدت نہیں ہے حالانکہ عوام جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں مہنگائی کا شکار ہیں اس پہ آگے بات کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے بیسیت مجموعی پی ڈی ایم تو ایسے لگتا ہے تین مینے کی چھٹی پر چلی گئی ہے اور آپ لوگ بھی جو سیاست ہے وہ بیانات سے لے کے دعوتہ کی محدود ہو گئی ہے اب آپ اپوزیشن کو اس انداز سے دیکھیں کہ تمام چیسی جباتوں کو جھجا کر کے آپ اپوزیشن کی بات نہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے وہ اپنی اپوزیشن کی جو ان کی سٹریٹیجی ہے وہ چیرمن نے انانس بھی کی ہوئی آپ نے خود اپنے انٹروں میں کہا دس کو بہنگائی کے خلاف پیٹولی کے قیمتوں کے خلاف سترہ کو بھی امراجی تیشن پرڈو جو پی ڈی ایم کا اپنا ہمامنے ڈے ونس سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ جو پیرامیٹرز تیہ کیے تھے جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکی تھی ان پر عمل درامت کریں ان پر عمل درامت پی ڈی ایم سو کالڈ پی ڈی ایم میں جو آج اکسٹ کرتی ہوں میں جو نماز سے بیٹھیں وہ عمل درامت نہیں کرنا چاہتی ورنہ کبھی بھی جو لانگ مارچ جوزار اکیس کا تھا مارچ پین مارچ کا وہ ملتبی کیوں ہوا یہ ان جو پلٹیکل پارٹیز کے لوئیوں کی وجہ سے ہوا ان کی سوچ کی وجہ سے ہوا اور یہ میں تو سمجھوں کہ یہ پی ڈی ایم میں جو کالڈ بی ڈی ایم میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو اس حکومت کے خود سسلیٹیٹرز بنے بیٹھے ہیں یہ خود سسلیٹیٹ کر رہے ہیں مریم صاحبہ کچھ بیان دیتی ہیں اور ملنا فضل رمان صاحب کچھ بیان دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کلیکٹیوٹی کیوں نہیں کام کرنا چاہتے تھے اور ایسی شرائط کیوں لانگ مارچ کے ساتھ منسلک کر دی گی تھی جس پہ عمل درامت نہیں ہو سکتا تھا اور پی ڈی ایم کو وجود ہی خطرے میں پال گیا بلکہ پی ڈی ایم اگزسٹ ہی نہیں کرتی آج تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی اپولیشن کر رہی ہے نہیں نیر بخاری صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کا کہہ رہے تھے تو کیا اس کے پس پشت کوئی اندیکھی قوت کار فرما تھی اور اگر وہ لانگ مارچ سے ہٹ رہے تھے یا وہ ستیفوں کی بات کر رہے تھے تو اس کے پیچھے بھی کوئی پس منظر تھا کوئی وجوہات تھی کیا مسئلہ کیا ہے کہ نہ ستیفے دیے جاتے ہیں نہ لانگ مارچ ہوتا ہے نہ احتجاج اس طریقے سے ہو پاتا ہے تو یہ آپ کو کیا عوامل دکھائی دیتے ہیں پس پردہ ہم یہ سمجھتا ہوں کہ جن بنیادوں پہ پی ڈی ایم کا آغاز ہوا ان سے نراست و پاکستان پیٹلز پارٹی نے نہیں کیا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہر آئینی راستہ اور قانونی راستہ اختیار کریں گے اس گورنمنٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی برکل لانگ مارچ کی تیاری کی ہوئی تھی یہ سوال آپ کریں جو آج جو جماعتیں جو پی ڈی ایم میں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ شرط منصرک کر دی کہ اسلام آباد پہنچ کے تو ہم ریزمیشن کریں گے ابھی جب پیپلز پارٹی اور اے این پی اس کا حصہ نہیں رہی ابھی یہ اتفاق کیوں نہیں کر پائے ابھی ابھی اس پہ ان کا موقع کیوں نہیں با رہا پر پارٹیو دے ون سے کہہ رہی تھی یہ ریزمیشن ہماری لاؤس اپشن ہے نہیں بخاری صاحب نہیں بخاری صاحب جب نون لیگ کی سیاست دانوں سے بات کی جاتی ہے لیڈرشپ سے بات کی جاتی ہے سینئر لیڈرشپ سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ ٹیلی فونوں کی دو چاہ ٹیلی فون کی مار ہوتی ہے پوری اسمبلی کی صورتحال تو اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں تو پیوز پارٹی جو ہے اس کو کس بات پر یہ یقین ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے چاہے پنجاب ہو یا وفاق ہو کامیاب ہو پائے گی وہ ہمیں مطمئن نہیں کر پاتے ان سے یہ سوال کرے نون والوں سے کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اور اس ایفرٹ پر فیلیر ہو جائے جو اس کا اندیشہ ہو تو وہ ایفرٹ ہی نہ کرے پارٹیکس میں تو الیکشنز میں کنٹیسٹ بھی ہوتے ہیں پارٹیکس میں تو بلا انیشیٹیو لیتا ہے اور ہر انیشیٹیو میں ضرور نہیں کابیابی بھی ہو یا کامیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایفرٹ کرنے ہی چھوڑ دیں ان کو جاتا پھر یہ شک ہے کہ ان کی جماعت میں کوہیجن نہیں ہے ان کی جماعت کے لوگ ان کے ساتھ کھلے نہیں ہیں اور ایمنہ حضرت انیشنز بھی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دوبانی گرامی بات کرتے ہیں کل ان کی تمام لوگ ان پر مستفق نہ ہو لیتنیشنز کے بارے میں ہمارا بڑا کٹیگوریکلی ہم نے اس سال مارچ جو انتخابات سے سینٹر اس وقت بھی ہمارا موقع سامنے تھا اور اس پر پی ٹی ایم کی دیگر جماعتوں نے ایک نہیں کیا اور آج جو سینٹر کی صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی کی برایو سٹیٹیجی کی وجہ سے ہے کہ آج بھی پوزیشن بخیری صاحب وہ پھر سوال وہی آ جاتا ہے وہ مسلم لیگ نواز والے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پیپلز پارٹی والے اگر تحریکیت میں اعتماد کی بات کرتے ہیں تو پھر سینٹر سے بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس طرف پیپلز پارٹی نہیں جاتی ہے سینٹر والا ایک تیشو ابھی تو یوسوزہ گلانی صاحب والا الیکشن سینٹر کا وہ بھی سب جوڑے سے معاملہ سام آگا ایک ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ سینٹ کے چیئرمنٹ کی ریموول سے گورنمنٹ نہیں جاتی گورنمنٹ جاتی ہے کہ جب سپیکر یا پرائم میسٹر کے خلاف آپ سپیکر کسی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ سینٹ ہے نیشنل سیمبلی میں یا آپ سکسفل ہو سکتے ہیں کی نہیں ہو سکتے ہیں یا آپ پرائم میسٹر کے خلاف بروپ کریں سیکنڈی آپ کو اس کو پنجاب میں جو لارجس پرامنس ہے اس میں گورنمنٹ کے خلاف کریں چیئرمن سازق سنجانی کے خلاف اضم اعتماد اگر منظور بھی ہو جاتا ہے تو اس کے کوئی نیا چیئرمنٹ آسکے گا گورنمنٹ ڈسٹرب نہیں ہوتی گورنمنٹ کے منونوں کو یہ انڈرسینڈ کرنا چاہیے کہ ایکزیکٹیو کو فارغ کرنا ہے سیکر کا اور چیئرمنٹ کا فارغ ہونا ایکزیکٹیو یا گورنمنٹ فارغ نہیں ہوتی پرائم میسٹر کے خلاف اگر لوگ کانپریڈنس ہوتا ہے تو پھر ایکزیکٹیو فارغ ہوتی ہے چیف ایکزیکٹیو جاتا ہے اور نیا چیف ایکزیکٹیو آسکتا ہے اچھا نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے میہ صاحب پر تنقید کی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ہر سطح پر ان کا مقابلہ جو ہے وہ کریں گے میہ صاحب کو چھوڑیں گے نہیں آپ لوگ کیا الیکشن مولڈ میں چلے گئے ہیں اور آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بات بھی ہوتی ہے کہ اگلا برس الیکشن کا ہو سکتا ہے بلا شوہ ہمارے ایفرٹس ہیں کیونکہ ابھی عوام جو ہے نا بڑے مایوس ہو چکے ہیں عوام پریشان ہیں معاشی صورتحال اتنی تمدھیر ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسلیشن کہاں سے کہاں چلی کی ہے جو روز مرہ کی اشیاء ہیں عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں ہر دن ایک نیا موڑ آتا ہے ان کی زندگی میں کہ ایک گن ایک چیز سو روپے کی خریدتی ہے اگلے دن جاتے ہیں تو ایک سو بیس روپے کی ہو جاتی ہے آج جو لوگوں لوگ تو دال نہیں خرید پا رہے ہیں لوگ دودھ پہ ہی نہیں خرید پا رہے ہیں لوگ سرائے نہیں دے تکلے پبلک ٹرانسپورٹ کے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہی حل ہے اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کا اور لوگ اپنی رائے حق جو ہے استعمال کریں گے آنے والے انتخابات میں نیر بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ حکومت جانے کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے پچھلے سال دسمبر کی تاریخ تھی آج ایک سال بعد ہم پھر دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ جون کے تون ہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو رویہ اور جو طرز عمل ہماری اپوزیشن کا ہے اس کے نتیجے میں حکومت جانا تو دور کی بات ہے حکومت پر کسی قسم کا دباؤ بھی ہے اور وہ اس دباؤ کے تحت جیسے ماضی میں دیکھا جاتا رہا ہے کہ اپوزیشن کے دباؤ سے عوام کے لیے بعض سہولت کے فیصلے ہو جاتے تھے اب تو دکھائی دیتا ہے کہ اپوزیشن کا دباؤ بھی نہیں ہے بات اپوزیشن کے دباؤ کی نہیں ہے بات عوام الناس کے دباؤ کی ہے آج عوام کا دباؤ زیادہ ہے اور جو سیاسی جماعت عوام کی پلس کو سمجھتی ہے وہ لیڈ لے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی اس موڈ میں ہے کہ عوام کی پلس کو دیکھتے ہوئے اس گورنمنٹ کے خلاف ایڈیسیشنل پولٹیکس چنگو کی جائے عوام جو ہیں آپ نے ریفر کیا پشاور میں برائی مستر نے کہا جی مہنگائی نہیں ہے اس کو تو مہنگائی اس لیے محسوس نہیں ہوتی اس کی گیپ سے کچھ نہیں جاتا مہنگائی سے کچھ خرچہ کرے جیب سے پیٹرول ڈلوائے جیب سے بیجری کا بل دے جیب سے گیس کا بل دے اور جو کچھن بھی جو چلتا ہو جیب سے جا تو پھر اس کو پتا چلے تو مہنگائی ہے کی نہیں ہے اگر ایٹی ایم پہ جو کوئی بندہ چل رہا ہے اس کو کیا احساس ہوتا ہے مہنگائی کا مہنگائی کا تو آپ اپنے آپ کے جو یہ کینل ہے اس کے ایمپلائیز سے پوچھ رہے سوال کر لیں مجھ سے سوال نہ کریں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے ایمپلائیز سے پوچھ رہے ہیں آیا استعاباد میں ملک میں مہنگائی ہے کی نہیں ہے لیکن نیر بخاری صاحب میں سوال پھر وہی پر میرا کھڑا ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک رد عمل ہوتا ہے حکومت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور جو وہ دباؤ کریٹ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں حکومت کو بعض ایسے فیصلے جو عوام کی منشاہ کے خلافوں واپس لینے پڑتے ہیں یہاں پہ تو ایک دن میں لا تعداد بل منظور ہو جاتے ہیں یہاں پہ سینٹ میں آپ کی اکثریت ہے بل نکل جاتے ہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن وہ کردار ادا کر پا رہی ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے دیکھیں جی ہم نہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیبرز پارٹی کا ہمارا موقع افراد سینٹ پر ویو نیشنل سنجھے میں ایشیوز دسکاس ہونا چاہیے ایشیوز پہ جو پبلک ایشیوز ہیں ان کو پروجیکٹ بھی کرنا چاہیے ان کو ہائیلیٹ بھی کرنا چاہیے پریشن بلکل بلٹ کرنا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ بیٹروف کیوں نہیں کرتی اس کا خوبت نہیں تو پاکستان کو تو بلکل گرمی رکھتی ہے آئی ایمیف کے بعد اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایکانومی ٹھیک ہوگی ہے پرائیمیسر ایکانومی ٹھیک ہوگی ہے ہمارے فورن ایکچینج ریزرورز بہتر ہوگئے ہیں صرف ان سے پوچھ رہے ہیں کہ فورن ایکچینج ریزرورز کیسے بہتر ہوئے ہیں آپ کے ایک بلین ڈالر صرف آئی ایمیف سے مل رہا ہے آپ کو وہ بھی ان کا بورٹ جنوری میں اپروب کرے گا میں لیا ہے اور اس کو یوٹلائز نہیں کر سکتے وہ صرف آپ اپنے ریزرورز میں رکھ سکتے ہیں ان تین بلین ڈالرز کو آپ یوٹلائز نہیں کر سکتے وہ آپ اپنی ڈیپولٹ سے بجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو سعودیز نے ہیلٹ آؤٹ کر دیا ایڈ ڈی انٹریسٹ ریٹ آ پور پرسنٹ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یو کہا کے ساتھ بلین ڈالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ باقی جو باونڈ پلوٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو آ رہے ہیں وہ بھی باونڈ پر بھی انٹریسٹ دینا پڑتا ہے تو یہ انکمپیٹنڈ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ایکسپیننس نہیں ہے ایکانومی یہ چلا نہیں با رہے ہیں آئے دن یہ دیروکسی میں شفت کرتے ہیں ٹھیک ہے نیر بخاری سے مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین سیکرٹری جنرل پاکستان پیپس پارٹی نیر بخاری سے ہماری گفت ہو جا رہی ہے وقت ہوئے مقتل سے سیکھ مجھے بریک کا ملتے ہیں سپر فکر بار ویلکم بیک ناظرین میرے آج کے مہمان پاکستان پیپس پارٹی کے سیکرٹری جنرل سابق چیئرمن سینرٹ نیر بخاری ان سے ہماری گفت ہو جا رہی ہے نیر بخاری صاحب یقینا بریک پر جانے سے پہلے آپ حکومت کی کتائیوں کا حکومت کی ناکامیوں کا ذکر کر رہے تھے لیکن گزارش یہ ہے کہ آگے آئی ایم ایف کا بیل آ رہا ہے منی بجٹ آ رہا ہے حکومت وہ بھی نکال کے لے جائے گی اور اپوزیشن جو ہے وہ چند منٹوں کا شور مچا کے باہر نکل جائے گی مطلب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑی موثر تعداد میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں کیا آپ وہ پریشرائز سیچویشن کریئٹ نہیں کر سکتے کہ ملکی مفاد کے خلاف جو فیصلے ہیں عوام الناس کے خلاف جو فیصلے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ آ سکے حکومت جو ہے وہ مجبور ہو کہ وہ کچھ ریلیف دینے کی طرف جائے نہ کہ اس طرح کے بلز جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو جائیں دیکھیں ایک تو آپ سجیز کریں کہ اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں دیکھیں کہ کرٹیک تو اپوزیشن کیا کر رہے اپوزیشن اپنے رول ادا کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کامنٹ کے پاس مجوروٹی ہے تو وہ وہاں بیٹھنی ہے اگر ان کے پاس میجوروٹی نہ ہو تو وہ بیل پاس نہیں کر سکتے وہ میجوروٹی کیسے انہوں نے کریئٹ کی یہ آپ کو بھی سمجھا میں بھی سمجھا ہمارے چیئر میں نے تو آغاز نہ کہہ دیا تھا کہ اس ریکٹر پرائیم ایسٹر ہے تو وہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ قوم پر کیسے شخص کو مسئلت کر دیا گیا جس کا کوئی پروٹیکل ویژن نہیں ہے اور میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن پاکستان پیپلز تو پارٹی تو اپنی حد تک ذمہ دار ہے ہم ہماری قیادت بھی بالکل محصول طریقے سے اپوز کرتی ہے ان تمام ایشیوز پہ جو عوام کے مفاد کے خلاف لیجسٹیشن کرتے ہیں جو اجزامات اٹھاتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ان کو اپوز کرتی ہے یہ بات درست کبھی جو ترننگ پوائنٹ ہے تو اس حکومت سے نجات کیسے حاصل کی رہے ہیں بلکل لانگ باش اگر وہ کرتے ہیں تو بلکل آپ نے حقاقوں تیم انہیں کی شرطی پہ چلے گئے ہیں یہ تو خیر وہ ہی بتا سکتے ہیں شرطی پہ کیوں کہیں ہیں لیکن میرا ایک سوال پیڈی ایم سے ہے کہ اب آپ پارٹی جب وہاں تھی تو آپ کا پریشر ریجلیشن سے تھا ابھی آپ کو کس نے رکا ہے ریجلیشن سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو پیڈی ایم کی جماعتیں بیٹھ رہی ہیں یہ تو پرابلی انشورنس ہیں نواز عمران خان کی حکومت کی پرس پارٹی تو برپور اندار سے اس کی قیادت کر رہی ہے اچھا یہ اب ذرا نیر بخاری صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے مرحلہ بار ووٹنگ کی تجویز آئی تو وہ اس پر غور کر سکتے ہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ حکومت جو ہے جس نے بل بھی پاس کر دیا ہے وہ طلعے میں ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہی ہو وہ ہو پائے گا دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں آپ ساری دنیا کے انیلیسس دیکھ لیں کہ آلموسٹ only 20 کلٹریز تھے جہاں پہ یہ ایڈی ایم استعمال ہو گی تھی اس میں سے 6 نے give up کر دیا تو یہ کیوں بینک کرنا چاہتے ہیں مجھے تو اکمران کی ایم نہیں بخائی صاحب انہوں نے تو فیصلہ کر دیا انہوں نے تو بل پاس کر دیا آپ کی موجودگی میں ہو گیا کیا آپ الیکشن کا بائیک آٹ کریں گے کیا آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن نہیں لڑیں گے یا آپ اس کو accept کریں گے میری آر سننیں آپ جو الیکشن اس کے انعقاد سے پہلے ہی controversial ہو جائیں اس کے results کو کون مانے گا بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس system وہ introduce کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہی objection ہے یہ کیوں اسرحال کرتے ہیں آپ کو وہ امریکن presidential election یاد ہوگا جو الڈیو بوش کا اور والا اور ultimately یوریٹر سٹیٹ کی سپرینگ ووٹ نے کیا کہا manual پہ آگئے تھے electronic voting machine کے ذریعے results کو accept نہیں کیا گیا تھا جرمنی نے give up کر دیا ای بی ایم کو تو بات یہ ہے کہ اس process میں RTS آپ کا fail ہوگیا آپ ہم اس ای بی ایم machine کے خلاف نہیں اس machine کے پیچھے بیٹھے ہوئی جو machinery ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ کیا guarantee ہے کہ وہ جو operate کرنے والے لوگ ہوں گے ای بی ایمز کو وہ کس طرح اس کو operate کریں گے اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ پاکستان کا literacy rate کتنا ہے ای بی ایم ہوگا اور ابھی بروچستان کی کورمان نے کہہ دیا ستر پسٹ ایمز بجلی نہیں ہے تو ہم ای بی ایم کی طرف نہیں جائیں گے نہیں یہ فرمائیے گا کہ میں نے جیسے آپ سے سوال کیا کہ بل بھی منظور ہو گیا حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کروانا ہی ای بی ایم کے ذریعے elections ہیں اور وہ آگے tender کی طرف بھی جا رہے ہیں آپ نے کہا RTS بیٹھ گیا جو انتخابات تھے ان کو متنازع قرار دے دیا جو وزیراعظم تھے ان کو selected قرار دے دیا اس حکومت کے پانچ سال بھی آپ پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ ای وی ایم سے کرواتے ہیں تو پھر آپ کے پاس راستہ کیا ہے مطلب پھر آپ شور مچاتے رہیں متنازع ہے شور مچاتے رہیں ہمیں اتراز ہے پھر الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ہوں گے اور آپ اگر الیکشن نہیں جیت پاتے ہیں کوئی اور پارٹی جیت جاتی ہے تو آپ کہتے رہیں اس کو بھی selected کہتے رہیں اس کو بھی آپ کہیں کہ ای وی ایم میں یہ ہو گیا کیا ہوگا دیکھیں الیکشن پرکشن پاکستان کو بہت ساری دلسنر سے ای وی ایم پہ انہوں نے totally agree نہیں کیا ان کی بہت سارے queries تھی وہ satisfy نہیں ہوئے اور انہوں نے کہ free and fair elections کرانا elections commission کا کام ہے یہ constitutional duty ان کی ہے یہ executive کا کام نہیں ہے executive نے تو پھر یہ دیکھنے آپ ان کے وزراء کہتے ہیں ہم ان کے finances block کر دیں گے ای سی پی کے اس قسم تا رویہ جب وہ رکھیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ free and fair elections ہوں گے لیکن ایک بات آپ ذہن رکھیں جب public pressure ہوگا جب public دیکھیں آج جو opposition کی جمارتے ہیں اگر number of votes دکھا جائے collectively ان کا تو بہت زیادہ بنتا ہے number of votes as compared to pti so جب آپ دیکھیں 30% 31% ایک سائٹ پہ کر لیں اور 70% نہیں نیر بخاری صاحب آپ بہت season politicians ہیں آپ ورکر سیاست سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے عوامی دباؤ کی بات کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی دباؤ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اگر عوامی دباؤ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو آپ وہ فضا ضرور create کر سکتے جہاں حکومت پر اتنا دباؤ پڑتا کہ وہ عوامی عوامی مفاد کے تقاضوں کے مطابق کچھ فیصلے تو کر پاتی دیکھیں جب محول بنتا ہے تو عوامی پریشر بن جاتا ہے پاکستان کی پلٹیکل حصی میں الیکشن کے قریب الیکشن پروسس میں محول ضرور بن جاتا ہے اور محول بن تے مثل میں آپ کو مثال دیتا ہمارے خلاف پین اے ویڈن بنا دی تھی سیمٹی 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 تو یہ پروسس حالانکہ جناب جیمن زلطکار علی بھٹو پاپول لیڈر تھے اور الیکشن انہوں نے جب اناونس کیے اس وقت ہمیں تو اپوزشن نظر نہیں آتی لیکن پھر ایک کانسپریسی تھی ہمارے خلاف اور اس کانسپریسی کے ذریعے زلطکار لوگ بالکل جو اپوزشن کا موقع ہے اس کی طرف ضرور دیکھیں گی بھی اور اس پہ عمل درامت بھی کرنے کی کوشش کریں گی میں نہیں تمہتا ہوں کہ سیمٹی سیمٹی پیسن لوگ جس الیکشن پروسس کے خلاف ہوں گے وہ الیکشن جو ہے ان کے ریزرلٹس کو ہی قبول کرنے کو تیار ہوں گے میرے پروگرام ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ نیر بخاری صاحب ناظرین یہ تھے سیکرٹری جنرل پاکستان پیویس پارٹی نیر بخاری آپ نے ان کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ